موسیقی دو ہزارٹھانہ میں میں نے ایم پی اور ایم ایس میٹ پر الیکشن لڑا ایم پی سیٹ پہ میں ایمپی بن گیا ایم ایس میٹ پہ میں ہار گیا یہ پچیس جولائی دو ہزارٹھانہ کی بات کر رہوں پچیس جولائی کے بعد چھبیس جولائی کو ریزلٹ نکلا اٹھائیس جولائی کو مجھے نیب سے پہلا نوٹس مef及 مستخفض ہو گیا اکتیس جولائی کو مجھے دوسرا نوٹس آ گیا تین جولائی کا مجھے تیسرا نوٹس آ گیا سات جولائی کا مجھے چوتھا نوٹس آ گیا ایسا کون سا میں نے کارنامہ کر دیا تھا پچیس جولائی ایم پی اے بننے کے بعد کہ آپ نے مجھے دس دنوں کے اندر چار دفعہ نیپ کے دفتر بلایا میں تو دو ہزار سات سے لے کے دو ہزار اٹھارہ تک کچھ بھی نہیں تھا میں تو نہ کانسلر تھا نہ ناظرم تھا نہ ایم پی اے تھا نہ وزیر تھا تو میری کون سی ایسی گلتی تھی جو کہ آپ کو میرے ایم پی اے بننے کے بعد ایک دم یاد آئی کہ مجھے اگلے پندرہ دن میں آپ نے چار بار دفتر بلایا نیپ کے خان صاحب میں آپ سے پوچھ رہا چاہتا ہوں آپ دوسروں کو تمگے دے رہے ہیں گداری کے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں اگر آپ نے بزدار کو بنانا تھا مجھے نیپ کے پاس بجوانے کی کیا ضرورت تھی آپ مجھے اپنے پاس بلاتے اور کہتے ہیں علیم خان میں آپ کو نہیں لگانا چاہتا اور یہ جتنے طریقے انصاف کے کارکنانا ہے ذرا مجھے اس کا جواب دیں مجھے چار بار نیپ میں کیوں بلایا گیا جبکہ میں نے چھبیس جولائی سے پہلے تو کبھی نیپ کا دفتر بھی نہیں دیکھا تھا مجھے کبھی کوئی آج تک نوٹس ہی نہیں آیا تھا مجھے کوئی لیٹر بھی نہیں آیا تھا اور پھر جب میں آخری بار ڈی جی کے کمرے میں بیٹھا تھا تو وہاں پہ ساتھ ٹی وی لگا تھا ڈی جی صاحب سامنے بیٹھے تھے میں ادھر بیٹھا تھا اور ادھر ایک ٹی وی لگا تھا دیوار پہ اور اس کے اوپر آ رہا تھا عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ نامزد کر دیا گیا یہ چوتھی دفعہ جب میں نیپ کے دفتر گیا تب کی بات بتا رہا ہوں تو میں نے ڈی جی صاحب جو سامنے بیٹھے تھے میں نے ان کو کہا کہ جنابے والا اب تو میری جان چھوڑ دیں اب تو جس نے سی ایم بننا تھا بن گیا یہ حقائق عوام سنیں یہ جو لبادے اڑے ہوئے ہیں سچائی کے نئے پاکستان بنانے کے میں سارے کھولوں گا سب بتاؤں گا اصل کیا ہے چار بار مجھے دفتر بلائے جاتا ہے اور آخری بار دفتر میں جب وہ پڑھتا ہے تو ڈی جی صاحب بھی اصلے لگے آگے سے میں نے ان کو کہا آپ مجھے جانے دیں اب نہ آپ کو مجھے بلانے کی دوتا ہے نہ مجھے آنے کی ضرورت ہے اس کے بعد چھے مینے مجھے کوئی لیٹر نہیں آیا دوبارہ کوئی پیشی نہیں ہوئی چھے مینے بعد پھر عثمان بزدار صاحب کے لیے آ گیا کہ ان کو تبدیل کیا جا رہا ہے جیسے ٹی وی پہ خبر ٹکر چلتا تھا مجھے نوٹس آ گیا مجھے پھر بلا لیا گیا میں نے آپ کے دفتر پہنچا فروری میں انہوں نے مجھے وہیں بٹھا لیا سو دن اس کے بعد میں جیل میں رہا میں عمران خان صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ کرپشن جو میں نے چھے مینے میں کی تھی وہ آپ قوم کے سامنے لے کے آئیں جس کی بریاد پہ مجھے جیل میں ڈالا گیا اگر میرے خلاف اتنے ثبوت تھے تو آج تک ریفرنس کیوں نہیں بنا کیوں میں انویسٹیگیشن میں جیل کے اندر چلا گیا اور سو دن جیل میں باہر نکلا تب بھی آج تک انویسٹیگیشن کی انویسٹیگیشن ہے وہ کیوں ریفرنس نہیں بنا میرے خلاف کیا ثبوت ہے آپ کے پاس لائیں قوم کے سامنے دکھائیں قوم کو کہ یہ علیم خان کی بے ایمانیہ تھی یہ کرپشن تھی یہ وزیر بنا اس نے یہ مراعت لئے ہیں یہ پیسے کھائیں ہیں یہ رشوتیں کھائیں ہیں لائیں قوم کے سامنے خان صاحب اگر آپ سچے ہیں آئیں میرے سامنے بیٹھیں میرے ساتھ کریں قوم کا مقابلہ میں بھی آپ کے ساتھ بیٹھتا ہوں اور میں آپ کو وعدہ کرتا ہوں قوم کے سامنے اگر میں جھوٹا ہوا میں قوم کے سامنے جا گے اپنے آپ کو گولی ماروں گا نہیں تو عمران خان عمد کرے عمران خان باہر نکلو آؤ میرے سامنے کرو میرے سامنے مقابلہ بات کرتے ہو تم نئے پاکستان کی یہ جو بزدار تم نے یہاں لگایا تھا کیا میں نے یہاں پہ لومے نہیں بتایا کہ بزدار یہاں کیا کر رہا ہے یہاں تین تین کروڑ روپے میں ڈی سی لگتے تھے میں آپ کے پاس گیا ہوں جا کے خان صاحب میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ باتیں یہاں پہ کمیشنل لگانے کا لگ ریٹ ہے ایس پی لگانے کا لگ ریٹ ہے کوئی تبازلہ نہیں ہوتا جبکہ سی ایم سیکرٹریٹ میں پیسے نہ دیے جائیں کیا آپ کو یہ ساری باتیں نہیں پتا کیا آپ کو جنسیاں یہ رپورٹیں نہیں دے رہی تھی فرہ کا کیا کردار تھا یہاں پہ کہاں پیسے جاتے تھے کیوں نہیں بتاتے قوم کو کیوں دھوکہ دے رہے ہیں کیا آپ کو یہ ساری باتیں نہیں پتا تھی اور آپ ہمیں سمجھاتے ہیں نیا پاکستان آج آپ نے پرویز علائی کو 183 میمبران ہے پی ٹی آئی کے پنجاب اسمبلی میں 183 میمبران میں سے آپ کو کوئی ایک اپنا ساتھی نظر نہیں آیا کوئی ایک کارکن نظر نہیں آیا کوئی ایک شخص اس قابل نظر نہیں آیا کہ وہ آپ اس کو کہے کہ یہ پی ٹی آئی ہے اور یہ ہمارا قائد ہوگا آپ نے پرویز علائی سے صرف پانچ ووٹ ایم این اے کے لینے کے لیے وہ پرویز علائی جس کو کہتے تھے آپ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے وہ پرویز علائی یہ آپ کا نیا پاکستان یہ نیا پاکستان میں آپ نے بنیاد رکھی یہ آپ قوم کو دکھا رہے ہیں سب سے بڑا ڈاکو کس نے کہا ہے میں نے نہیں کہا کبھی پرویز علائی کو سب سے بڑا ڈاکو پنجاب کا یہ جناب لے کہا ہے آپ جس کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہتے تھے آج آپ اس کی جماعت کے سارے کے سارے ایک سو ترسی ووٹ اس کو ڈالنا چاہ رہے ہیں اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم غدار ہیں ہم غدار ہیں پرویز علائی کو ووٹ ڈالنا ہم غدار ہیں پرویز علائی صاحب کو اگر ووٹ ڈالنا تھا خان صاحب یہ چھبیس سال جو مومنٹ ہے اس کی ضرورت کیا تھی پرویز علائی صاحب تو پچھلے چالیس سال سے حکومتیں کر رہے ہیں انہی کے ساتھ مل جانا تھا آخر میں اگر پرویز علائی کے پانچ ووٹوں کے لیے سب کیا اور اس میں سے میں سلام پیش کرتا چودی شجاہد حسین کو اس کا بیٹا جو ایک محبے وطن باپ کا اور ایک سچے باپ کا بیٹا ہے اس نے جا کے اپوزیشن کے ساتھ کھڑا ہوا اس کو بھی کہیں گددار کونہ گددار چیمے کو بھی ہم تو گددار بن گے تو آپ کو جس نے ووٹ نہیں ڈالا کہیں چیمے نے پیسے لے لی ہیں کہیں سالک نے پیسے لے لی ہیں حمد کرو کہو آج جو آپ نے یہاں پہ بزار لگایا ہوا ہے مولو سلائی نے جس پہ پانچ پانچ چھے چھے کروڑ پہ کی بولیاں دی جا رہی ہیں میں چیلنج کرتا ہوں یہاں پہ کم از کم پچاس بلدے ایسے ہیں جن کو وہاں پہ آفر آئی ہیں اور وہ جو وہاں پہ کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں لوگوں نے بکنا ہے علیم خان پہ لگاؤ الزام کے اس طرح پیسے لے لی ہیں کوئی لگائے تو صحیح کتنا افسوس کی بات ہے کہ آپ کے ساتھ جب آپ گالیاں دیتے تھے پرویز لائی کو تو وہ پاکستان کا سب سے بڑا ڈاکو تھا اور آج آپ کے ساتھ مل گیا تو وہ نئے پاکستان کی بڑیاد رکھ رہا پنجاب میں اب نئے پاکستان جو ہے وہ پرویز لائی صاحب بنائیں گے افسوس ہوتا ہے مجھے آپ کے اوپر اور افسوس ہوتا ہے ان لوگوں کے اوپر جن کو کوئی اصلیت کا حقیقت کا پتہ ہی نہیں ہے دل دکھتا ہے ہم بھی اس جذبے کے تحت اس پی ٹی آئی میں آئے تھے میں نے دو ہزار دس سے لے کے دو ہزار اٹھارہ کا بڑا مشکل وقت نکالا ہے کھڑا رہا ہوں پی ٹی آئی کے ساتھ ایک ایک دن گزارہ کیا ہے یہاں پہ سب سے زیادہ اگر کسی کو ٹارگٹ بلایا گیا تو وہ علیم خان تھا پنجاب میں میں ایک دن بھی پیچھے نہیں ہٹا آج آپ کہتے ہیں پرویز لائی کو ووٹ نہیں ڈال رہا یہ گھدار ہو گیا یہ پرویز لائی کے بات میں نے آپ کو منتے کر کے کہا تھا کہ پرویز لائی کے ساتھ وہاں پہ سیٹ اجسمنٹ کر دیں اگر پی ٹی آئی نے وہاں پہ گجرات میں سیٹیں جیت رہی ہیں میں تھا جس نے کہا تھا آپ سیٹ اجسمنٹ کریں خان صاحب آپ تو اس دن مجھے جو باتیں کہتے تھے یا بتاؤں کو ہم کو پرویز لائی کے بارے میں کیا کہتے تھے کیسے بدلتے ہیں یہی تو وہ فرق تھا جس کے لئے ہم پی ٹی آئی میں آئے تھے اور اگر پانچ سیٹوں کے لئے ہی سمجھوتے کرنے تھے تو اتنی بڑی تحریک چلانے کی ضرورت کیا تھی پانچ سیٹیں تھیں ان کے پاس اس میں سے بھی دو لوگ آپ کو ووٹ نہیں دال رہے تو تین ووٹ کے لئے آپ نے یہ سب کچھ کیا آج آپ کے پاس ایک صریعت نہیں آپ کہتے ہیں انٹرلیشنل سازش ہو گئی آج آپ میری تصویر لگا لگا کہتے ہیں یہ امریکن ایمبیسٹر کو مل رہا خان صاحب میں امریکن ایمبیسٹر کو آپ کے گھر ملا تھا آپ کے ساتھ تو کیا کہوں آج آپ بھی غددار تھے امریکن ایمبیسٹر کو ملے اور میں تو کوریا کے سفیر کو بھی ملتا ہوں میں تو آسٹریلیل سفیر کو بھی ملا ہوں میں تو جو سعودی سفیر ہے اس کو بھی ملتا ہوں میں یو اے کے سفیر کو بھی ملتا ہوں تو کیا یہ غددار ہیں سارے اور جب آپ ملتے ہیں جب آپ اپوزیشن میں تھے کیا آپ امریکن ایمبیسٹر کو نہیں ملتے تھے کیا آپ یو ایمبیسٹر کو نہیں ملتے تھے کیا آپ ای یو کے ایمبیسٹر کو نہیں ملتے تھے اس دن غددار تھے کیسی باتیں کرتے ہیں آپ وہ یہاں پہ ایک آکے ایم پی اے کو ملتا ہے آپ کہتے ہیں اس کی تصویر لگا دی یہ ایک ایم پی اے پوری حکومت گرائے گا اب وہ کل کسی کانسلر کو مل جائیں آپ اس کو بھی غدار بنا دیں کہ وہ کانسلر جو ہے امریکہ کے ساتھ مل گیا وہ خدا کا ہی خوف کر لیں ہمیں آج تک جترے ایم بیسٹر ملے ہیں ہم ان کو غدار کہنا شروع کر رہے ہیں اس ملک کے اوپر رحم کریں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اب تک کھیلیں گے جب تک آپ جیت رہے ہوں اور جس دن آپ کی پسند نہیں ہوگی آپ وکٹے اٹھا کے بھاگ جائیں گے اور آپ کہیں گے یہ سپورٹسمن سپیرٹ ہے اب میں الیکشن ہو رہا ہے قانون کے تحت ہو رہا ہے آپ نے اسمبلی توڑنی تھی توڑ دیتا ہے پہلے کس نے روکا تھا آپ کو آپ کے خلاب جب عدم اعتماد پیش ہو جائے آپ اسمبلی نہیں توڑ سکتے یہی آئین کہتا ہے یہی قانون کہتا ہے یہ کونسا حصول ہے کہ جناب یا تو ہماری طرح نہیں تو چلو وکٹے اٹھاؤ اور بھاگو یہاں پہ آپ نے کرا دی کال آپ کے نمبر پورے نہیں تھے پوری قوم نے دیکھا یہاں ہمارے پاس سارے صافی بیٹھے ہیں سب نے گنی ہے وہ گنتی وہ وان نائنٹی نائن بندے جو اندر بیٹھے ہوئے تھے وہ وان نائنٹی نائن آپ کے مخالف ہے آپ کو تو ایک سو چھہسی ہمیں سارے ووٹ چاہیے آپ کے خلاب ووٹ ڈال رہے ہیں اور میں پوری قوم کے سامنے وعدہ کر رہا ہوں جس دن میں ووٹ ڈالوں گا اس کے دو منٹ کے اندر اندر اپنا ساتھ استیفہ دوں گا مجھے کوئی پرواہ نہیں کسی ایم پی اے سیٹ کی مجھے کوئی پرواہ نہیں میں سینئر وزیر سے ہٹا ہوں کتنے لوگ ہیں جو خود وزیاروں سے ہٹ کے جاتے ہیں ہٹ کے دکھایا ہے اگر میرا حصول ہے آج میرے پاس ایک ایک میسیج پڑھا خان صاحب آپ کا جو آپ کو میں نے عثمان بزدار کے بارے میں لکھا ہے اور آپ نے مجھے جو اس کے جواب دی ہیں ساری قوم کے سامنے میں لے کے آوں گا ایک ایک کرپشن میں نے بتائی ہوئی ہے آپ کو ایک ایک بات بتائی ہوئی ہے یہ میسیجز اس میں محفوظ ہیں پوری قوم کے سامنے آئیں گے شیشے کے گھروں میں بیٹھ کے مت کسی کو پتھر مارو جتنا علیم خان آپ کو جانتا ہے کوئی نہیں جانتا جتنی مجھے آپ کے بارے میں معلومات ہے کسی کو نہیں ہے چپوں کہ جب کسی کے ساتھ چلو تو تھوڑی لحاظ ہوتی ہے تھوڑی شرم ہوتی ہے شرم آتی ہے آپ کو تو کوئی شرم ہی نہیں آئی کہ آپ نے اپنے اتنے مخلص ساتھی کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا یہ آپ کی نیا پاکستان کی بنیاد جنگیر ترین کی بیٹیوں کے خلاف آپ نے پرچے کرا دیئے وہ جنگیر ترین جو آپ کے لیے دن رات میند کرتا تھا کوئی مروت ہے دنیا میں کوئی چیز کوئی شرم ہے دنیا میں چیز اور آپ مجھے آج ٹیک کر رہے ہیں غداروں جتنا میں لائل اس ملک کا کوئی مجھے لا کے سامنے دکھائے جو آپ کے ساتھ ہے وہ محبے وطن اور جو آپ کے خلاف ہے وہ غدار ہے آپ مامے ہیں پاکستان کے آپ چلائیں گے پاکستان باقی پوری دنیا مر جائے لوگوں کے سامنے آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں لبادہ اڑا ہوا ہے میں جتنی دیر زندہ ہوں میں اپنی قوم کے سامنے سچ بولوں گا اور ایک میں کسی میں حمد ہے نکال کے لائے کوئی چیز میرے خلاف میں پوری قوم کے سامنے چیلنج کر رہا ہوں آج نکال کے لائے علیم بھانے کو رشوت لیا ہے نکال کے لائے کوئی فائدہ لیا ہے نکال کے لائے کوئی ٹھیکہ کوئی چیز میرے مجھے آج تک ملی ہے میں نے کوئی فائدہ لیا ہو آپ مجھے پگڑ کے جیل میں دے دیں صرف اس لیے کہ میں حبود دار کے خلاف ہوں آپ کو کیا چاہیے آپ کو وہ لوگ چاہیے جن کی نہ کوئی اکل ہو نہ سمجھو اور وہ کرپٹ بیمان ہو تاکہ وہ آپ کے نیچے لگے رہے آپ کے سامنے کچھ نہ بول سکے میں وہ نہیں ہوں میں بولوں گا اور سچ بولوں گا اور پوری قوم کے سامنے بولوں گا اور جس میں حمد ہے آگے میرا سامنے کرے آخر میں میں اپنی پوری قوم کے سامنے کیا رہا چاہتا ہوں میں نے بڑی وفا سے اور بڑی میند سے اور اپنے تمام وسائل کو اپنی ذات کو پیچھے رکھتے ہوئے طریقہ انصاف کا ساتھ دیا ہے جتنی میں نے میند کیا ہے جتنی میں نے کوشش کیا ہے وہ صرف اور صرف ایک امید کے لیے تھی ہم سمجھتے تھے کہ عمران خان کی شگل میں نیا پاکستان بنے گا اور مجھے اس بات کا دکھ ہے کہ میں نے جس شخص کے لیے اپنے زندگی کے دس سال لگائے وہ اس قوم کے ساتھ مخلص نہیں ہے اور جس کو دکھایا جا رہا ہے اللہ الحق ہے اللہ سب کے سامنے لے کے آئے گا جو کسی کے اندر پشیدہ ہے اور اللہ تعالی دکھائے گا لوگوں کو جو ہے وہ چھپ نہیں سکتا اللہ تعالی اسی زندگی میں سب کو دکھا گئے پھر اپنے پاس بلاتا ہے جو اصلیت ہے وہ ساری قوم دیکھے گی مت مجھے کوئی بتائے کہ محبے وطن کون ہے اور غداری کون ہے مجھے سب پتا ہے کیا کیا ہوتا رہا ہے کس کس طرح ہوتا رہا ہے کون کون کیا کیا حرکتیں کرتا رہا ہے یہ جو تین بیوروکرائٹ چار بیوروکرائٹ پنجاب میں رہے ہیں یہ جن دن پکڑے جائیں گے ساری قوم دیکھ لے گی جب چار بیوروکرائٹ پکڑے جائیں گے پتہ لگ جائے گا کس نے کیا کیا ہے سارا سچ پتہ لگ جائے گا ساری کرتود سامنے آ جائیں گی آپ سب کا بہت شکریہ خان صاحب آپ نے ابھی اس طرح بتایا کہ آپ اسمبلی کی رکنیت سے اسطیفہ دے دیں گے ووٹ کے بعد یہ بتائیے گا کہ علیم خان کا مستقبل کیا ہوگا پاکستان کی سیاست میں پنجاب کی سیاست میں ایکٹیولی رول پلے کریں گے علیم خان کا علیم خان کا مستقبل مستقبل کیا ہے عمران خان کے بغیر یا عمران خان کے ساتھ علیم خان کا مستقبل جو ہے وہ جو میرے اللہ کو منظور ہوگا وہ ہوگا اور انشاءاللہ تعالی میں پاکستان کی خدمت کے لیے جو میرا رول ہو سکا وہ میں کرتا رہوں گا عمران خان صاحب کے جو ہواری ہیں جو آج ان کے ساتھ ہیں ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کا طریقہ انصاف کی جد و جد میں کوئی رول نہیں ہے جن کا کوئی کام نہیں تھا عمران خان صاحب کے وزیراعظم بننے سے پہلے آج آپ کو ان کے ترجمان ایسے نظر آتے ہیں جن کی شکل بھی ہم نے کبھی نہیں دیکھی تھی لیکن بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو میں نے باتیں کی ہیں وہ سب کے دوائیں ان سب کو پتا ہے ان سب میں سے بے شمال لوگ عمران خان صاحب کو جا کے یہ باتیں کہہ چکے ہیں ان کو بتا چکے ہیں کہ بزدار کیا کر رہا ہے وہ بتا چکے ہیں کہ پنجاب میں کیا ہو رہا ہے خان صاحب نے کسی کی نہیں سنی خان صاحب یہ بتائیے کہ عثمان بزدار اور پڑا خان کے ایک مجال بہت زیادہ ہے میں کیونکہ جانگیت سرین سال اور آپ سب سے زیادہ کلوز ہیں پورے پاکستان کو پتا تھا کہ جو آپ نے نئے پاکستان کے لیے محنت کیا وہ سب آپ نے بتایا معاملہ اس وقت سپریم کورٹ میں لیکن عوام جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ابھی بھی ایک عمران خان کے حصار میں ہے آپ کی باتیں سچی ہیں کوئی ایسے حقائق قوم کو بتائیں ساکہ لوگوں کی بھی آفت ملے دیکھیں میں نے تو آپ کو پہلے بتایا میں جتنی باتیں کی ہیں میں نے ساری حلفن کی ہیں اور میں چیلنج کرتا ہوں جس نے ڈنائے کرنا ہو آئے میرے سامنے اور بیٹھ کے اور میرے سامنے بیٹھے اور پوری قوم کے سامنے بیٹھے میں چاہتا ہوں پورا میڈیا بیٹھیں خان صاحب بیٹھیں میرے سامنے اور بتائیں کہ جو میں نے باتیں کی ہیں کہاں غلط کی ہیں کونسی بات ہے جو کہ میں نے جھوٹ کی ہے دیکھیں بھائی میں میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا خان صاحب کی فیملی کا میں نام نہیں لینا چاہتا خان صاحب کے گھر والوں کے بارے میں میں کچھ نہیں کہنا چاہتا فرا بی بی نے یہاں پہ بہت رشوت لی ہے وہ ہر ٹھیکے میں موجود تھی وہ ہر ٹرانسفر پوسٹنگ میں موجود تھی اور وہ میرے خیال میں پاکستان سے باہر نکل گئی ہیں اور آج سے دو دن پہلے مجھے پتہ لگا ہے ابھی سورسز سے کہ وہ پاکستان چھوڑ چکی ہیں وہ بھاگ چکی ہیں ان کے حزبن بھی بھاگ چکے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ چتنی بھی چیزیں تھیں یہاں سے سمیٹ کے جا چکی ہیں وہ کس کو پچھاتی رہی ہیں اس میں سے کتنا مال جاتا رہا ہے یہ آئندہ جب انویسٹیگیشنیں ہوگی سب پتہ لگ جائے گا وہ بیروکریٹ سارے یہی پہ ہیں اور سارے موجود ہیں اور جتنی جتنی پیسے لیتے رہے ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ عوام کے سامنے آ جائیں گے سب پتہ لگ جائے گا جز دن انویسٹیگیشن ہوگی اور انشاءاللہ تعالی قوم جو ہے وہ اصلی چیرہ دیکھ لیں گے یہ سوال کر رہی ہے کہ علیم خان نے آٹھ سال جھٹ کر نون لیت کی مقالفت کی خان صاحب کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر کھڑے ہوئے ایسی کیا وجہ ہے کہ خان صاحب جو ہیں آپ جو ہیں وہ نون لیت کے ساتھ کھڑے ہوگے یہ وجہ کیا ہے جب آپ پرویز علائی صاحب کو وزیر اعلیٰ پنجاب نامزد کریں گے جن کو آپ نے پنجاب کا ڈاکو کہا تھا میں نے نہیں کہا جب پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو جو ہے وہ صرف پانچ سیٹوں کے لیے آپ کا نامزد ہو جائے گا اور آپ دوسروں کو بتائیں گے کہ نیا پاکستان کیسے بننا ہے یہ نیا پاکستان بننے لگا ہے بنیاد جس کی بنیاد پرویز علائی بنائے گا ایک سو تراسی لوگوں میں سے آپ کو ایک مخلص کار کو نہیں ملا پی ٹی آئی کا ایک ایسا ساتھی نہیں ملا جس کی اوپر آپ اعتبار کر سکیں اور آپ نے پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو کو جو ہے وہ منتخب کروانا ہے پرویز علائی کو صرف اس لیے کیونکہ اس کے پانچ ووٹ آپ کو چاہیے تھے ان پانچ ووٹوں میں سے بھی سالک حسین جو ہے وہ ایک خوددار باپ کا بیٹا ہے اس نے جا کے کہا ہے کہ میں اس برے کام میں آپ کا ساتھ نہیں ہوں اور اسی طرح وہ جو ہمارے چیما صاحب ہے انہوں نے بھی کہا ہے ان پہ بھی قداری کا الزام لگائیں جو آپ کو ووٹ نہیں ڈال رہے وہاں پہ ہم آپ کو ہم پرویز علائی کو ووٹ نہیں ڈالیں گے آپ سب کو پتا ہے بیوروکریٹس کون کون سے کام کرتے رہے ہیں تین چار بیوروکریٹس نہیں آپ کو بیرے سے زیادہ آتے ہیں جیہاں یہ بھی خان صاحب نے مجھے کہا کہ تمہاری پسند نا پسند کی وجہ سے ہم سینٹرل پنجاب میں ہارے تو میں نے ان سے پوچھا کہ خان صاحب لاہور میں حماد عزت صاحب جیت گئے وہ میری وجہ سے جیت گئے اس کے ساتھ والا ایم اے نے ہار گیا وہ میری وجہ سے ہار گیا اور جو جیتا گیا وہ آپ کے وجہ سے جیتا گیا جو ہارتا گیا وہ میری وجہ سے ہارتا گیا ایک ایم پی اے جیت گیا وہ آپ کے وجہ سے جیت گیا جو ساتھ والا ایم پی اے ہار گیا وہ میری وجہ سے ہار گیا وہ خدا کا خوف کریں میں نے سب سے بیسٹ کنڈیڈیٹس پوٹ کی ہے گجرہ والا میں ہم ساری سیٹے گجرہ والا میں ہار گئے کیا وہ میری پاپولارٹی کے ووٹ لے رہے تھے وہ خان صاحب آپ کی پاپولارٹی کے ووٹ لے رہے تھے اگر کسی جگہ آپ زیادہ پاپولار تھے تو وہ ہمارا کینڈیڈیٹ جیت گیا اگر کسی جگہ آپ پاپولار کم تھے تو ہمارا کینڈیڈیٹ ہار گیا اس میں میرا کیا قصورہ ہے لاہور میں اگر زہیر عباس صاحب ہار گئے اور ان کے چچا جو تھوکھر صاحب ہیں وہ جیت گئے تو اب زہیر عباس میری ویسے آر گیا اور چچا جان آپ کے ویسے جیت کے یہ کوئی انصاف تو کریں دیکھیں میں ابھی یہ نہیں کچھ کہہ سکتا کہ میرا آگلہ کا سیاسی لاعمل کیا ہوگا ہوگا نہیں ہوگا یہ وقت بتائے گا لیکن عمران خان صاحب کو صرف میں نے یہ باتیں نہیں کی بزدار کے بارے میں ہماری جتنی پارٹی کی قیادت سینئر قیادت ہے اور وہ سارے اس بات کے اوپر حلف دیں گے اگر آپ ان سے سوال کریں گے کہ یہ ساری باتیں عمران خان صاحب سے سب نے کی ہیں انڈویجولی بھی کی ہیں الگ الگ بھی کی ہیں لیکن عمران خان صاحب پہ بزدار کی محبت اتنی تھی کہ انہوں نے اپنی پارٹی کا شرازہ بھی کھیر دیا پارٹی کی امیج کا بڑا گر کر دیا یہاں پہ لوٹ سیل لگ والی لیکن انہوں نے بزدار کو نہیں اٹھایا خان صاحب نے میرے خیال میں ہر حکمران کی طرح جب کوئی شخص حکمران بن جاتا ہے تو اس کو جو پرانے دوست ہوتے ہیں وہ برے لگنے لگ جاتے ہیں کیونکہ وہ اس سے سچی باتیں کر رہے ہوتے ہیں ہم تو عمران خان صاحب کے ساتھ اسی طرح تھے جس طرح دوزہ دس میں تھے اسی طرح ہم دوزہ اٹھارہ میں تھے پر جو دوزہ اٹھارہ میں آئے تھے ان کے لیے عمران خان ایک وزیراعظم تھا ہمارے لیے عمران خان ہمارا لیڈر تھا اور ہم اس سے صرف وہی باتیں کرتے تھے جو اس ملک کے لیے بہتر تھی اور ہماری پارٹی کے لیے بہتر تھی لیکن جب آپ حکمران بنتے ہیں تو پھر آپ کے اترے خوشحامدی آ جاتے ہیں کہ آپ کو جو مخلص لوگ ہوتے ہیں وہ پھر پسند نہیں آتے کیونکہ ان کی باتیں جو ہیں اس میں خوشحامد نہیں ہوتی جو اسمبیاں توڑی ہیں خان صاحب میں ظاہر آئی لگل ایک ایک بھی ہے کہ آپ سمیتے ہیں کہ آرٹیکل سکس کے تحت ان کا ٹرائل ہوں سے جی ہے تو سپریم کورٹ میں ہیں اور سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ سپریم کورٹ سب سے بہتر جانتی ہے وہی فیصلہ کرے گی میرا کام تو صرف پولٹیکل رائے دینا ہے اور وہ میں نے دے دیا ہے میں آپ سب کا شکریہ دا کرتا ہوں بہت شکریہ موسیقی